اسلام علیکم دوستوں ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کے ایک اور ویڈیو میں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوستوں پچھلی ویڈیو میں جو کہ تقریب میں آج سے تین ہفتہ پہلے آئی تھی دوستوں پچھلی ویڈیو میں ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ اتنے دنوں سے کہاں غیب تھے اور آپ کا لہجہ بھی پہلے جیسا نہیں ہے تقریباً کچھ ایسے ہی کمنٹ تھا تو میں ان بھائی کو اور آپ سب کو آقا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چینل جن کے پاس تھا پہلے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے وہ میرے مابو تھے اللہ کی رضا سے یہ کا مکتوبہ 2019 کو ان کی وفات ہو گئی اور اب سے یہ چینل میرے پاس ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیٹس نیوز سے آقا کریں گے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پاک ایجنسی نے توفے میں دیئے گئے ہار کی فروخت پر عمران خان کے خلاف تحقیقائی شروع کر دی خان کو توفے کے طور پر ملنے والا ہار توشہ خانہ کو نہیں بیجا گیا تھا بلکہ سابق معاون خصوصی ذلفخار بخاری کو دیا گیا تھا جنہوں نے اسے ایک جولر کو فروخت کر دیا تھا میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان ایک عالی تحقیقاتی ایجنسی کے سابق وزیر آزم عمران خان کی خلاف انکوائری شروع کر دی جس میں الزام لگایا گیا کہ ان کے دور حکومت میں توفے کے طور پر ملنے والے ایک مہنگا ہار ایک جولر کو سرکاری توفے کے زخیرے میں جمع کروانے کی بجائے اٹھارہ کروڑ روپے میں فروخت کر دیا گیا تھا دوستو اگلی خبر بھی عمران خان کے مطلع کہ عمران خان کی پارٹی غیر ملکی سازش خط کی تحقیقات کا بائیکارٹ کرے گا پارٹی کے ایک کارکن ڈاکٹر فرق حبیب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگلے ہفتے لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے میں حیرت انگیز اقدامات کا اعلان کیا جائے گا سابق وزیر آزم کی پاکستان طریق انصاف نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ قومی سلامتیوں سے متعلق پارلیمنٹ کمیٹی کے کسی بھی جلاس کا بائیکارٹ کرے گی جو اس کیبل کا جائزہ لے سکتی ہے جس میں مبینہ طور پر ان کی حکومت گرانے کی سازش کا انکشاف ہوا ہے اور مطالبہ کیا کہ ملک کی سپریم کورٹ اس معاملے پر ایک انکواری کمیشن تشکیل دے گی ڈاون کی خبر کے مطابق یہ فیصل پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے جلاس کے بعد کیا گیا جس میں جلدہ جلدہ عام انتخابات کا مطالبہ کیا گیا اور پارٹی کی حقیقت کی بنیاد کو متحرک کرنے کے لیے متعددہ ریڈیوں کا اعلان کیا دوستو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں یہ کرکٹ سمتہ لے گئے دوستو ایشیا کپ دوزار بائیس ہفتے کو متعددہ عرب امراض یعنی کے یو اے ای میں پاکستان کے کفتان بابر آدم اور ہندوستان کے سوپر سٹار ویرات کولی سمیت ٹاپ کرکٹرز کے ساتھ شروع ہوگا اے ایف پی سپورٹس چھ ملکی ٹورنمنٹ میں دیکھنے والے پانچ کھیلاریو کا انتخاب کرتا ہے جو اکتوبر میں آسٹریلیا میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے ایک اہم وارم اب ہیں اہم تے اہم تیز گیندباز شاہین شاہ افریدی کی زخمی ہونے سے پاکستان کا زیادہ تر انحصار بابر آدم کے بلے بازی پر ہوگا ٹایس سال اٹی ٹونٹی اور ونڈے بیٹنگ رینکنگ میں ٹاپر ہے اور پاکستان کی نیڈل لینس کے خلاف ونڈے سیریز میں ٹھری زیرو سے کلین سویپ اور دو بڑی نیف سینچریو کی وجہ سے ٹورنمنٹ میں آتا ہے دوستو اپنی اگری خبر کی طرف چلتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمہ آبچ شیر علی نے جمرات کو وزیر خزانہ نفتہ اسماعیل کو اس کی عوام دشمن پالیسیوں پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے بارے میں سوچیں جو ان کے بکول بجلی کے مہنگے بولوں اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں دوستو انہوں نے پارٹی رکن تلات چودری کے ہمرا فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چند روز قبل حکومت نے فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے تحت بجلی کے بلوں میں سائس فیس اضافہ کیا اور اس کے نتیجے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے نواز شریف کے دور میں ملک گہرے برانوں کا شکار تھا اس کے باوجود سابق حضیر اعظم نے بجلی کی قیمت میں آخری خبر کی طرح بڑھتے ہیں وزیر اعظم شباز شریف نے جمعات کو مختلف ٹیموں کے درمیان مقابلوں کو بحال کرنے کے لیے ملک پر میں محکمانہ کھیلوں پر آئید پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اس سے کھلاری کی صلاحیتیں کو پروان چڑھایا جائے گا پی ٹی اے کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں محکمانہ کھیلوں پر پابندی لگائی تھی جس کی وجہ سے اداروں کو عطایت دی کہ وہ کھیلوں کی ٹیموں کو دی جانے والی فنڈنگ روک دیں اور اس کے بجائے انہیں علاقہ ہی ٹیموں کی طرف موڑنا شروع کرتے ہیں زیادہ تر محکموں نے کھیلاریوں کو ملازمت تھی جن میں جلن پھیکنے والے عرشن ندیم اور طلحہ طالب شامل ہیں جنہوں نے دوزر اکیس کے ٹوکیو اولیمپک میں اپنی کارکردگی سے متاثر کیا انہوں نے ان سے کہا ملک کا سر فخر سے بلند کیا آج علام آباد میں ایک تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بزابطہ طور پر عمران کی کھیلوں کی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا یہ صحت مند کوشش ہوگی جو نوجوانوں کو کھیلوں میں یہ ایک صحت مند کوشش ہوگی جو نوجوانوں کو کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے کی اوصلہ افضائی کرے گی اس تقریب میں ان کھلاریوں نے شرکت کی جنہوں نے اس سال کامن ویلتھ گیمز اور اسلامیک لولیٹری گیم میں آلہ پوزیشن حاصل کی وزیر اعظم نے نو دستگیر اور عیشت ندیم سمیت کی لڑیوں میں نقدر کم تقسیم کی اور انہیں جیت پر مبارک بات دی انہوں نے کہا آپ نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک تحریک ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کلڑیوں کی شاندار کا شرکتگی پر پوری قوم کو فخر ہے دوستوں آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے کہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ